سعودی والی اہد کے دورہ پاکستان کی حتمی تاریخ تیع نہ ہو سکی مختلف تاریخوں پر مشاورت جاری حکومتی ذرائع کے مطابق ابھی تک کسی حتمی تاریخ کا تعایو نہیں کیا جا سکا دورے کی تاریخوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے دونوں ممالکی وزارت خارجہ کے عالی حکام کی دورے کی تاریخ پر مشاورت جاری سعودی والی اہد کو دورہ پاکستان کی دعوت وزیراعظم شہبا شریف نے دی اصلاحات کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا وزیراعظم شہبا شریف کا عرب میڈیا کو انٹرویو کہا معاشر انقلاب میں کوئیت، قطر اور یو اے ای بھی شراکت دار بن سکتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی دنیا میں مثال نہیں سعودی والی اہد پاکستان سے تعلقات میں انتہائی مخلص ہیں سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان انتہائی نتیجہ خیص ثابت ہوا پاکستان کے کسی بھی وزیراعظم کا پہلا دورہ سعودی عرب کرنا روایت بن گئی ہے ادھر وزیراعظم سے برطانوی ہائی کمیشنر اور جین میریٹ کی ملاقات ہوئی شہبا شریف نے کہا پاکستان اور برطانیہ کے درینہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان برطانیہ اور ڈیگر ممالک سے سمائے کاری کرنا چاہتا ہے برطانوی وافت نے حکومت پاکستان کی ایڈیوکیشن ایمرجنسی کے اقدام کو سراحہ ملاقات میں نائے وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق دار بھی موجود تھے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد نے سر جوڑ لیا اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری اپوزیشن اتحاد کا ملگین موہم چلانے کا فیصلہ جلسوں کے لیے انتظامیہ کے خلاف عدالت سے ریجوع کرنے کا پلان کہا عوامی اجتماع کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق جلسے ہر صورت کیا جائیں گے تیریک آئین کی بحالی تک جاری رہے گی لاہور میں وقلہ پر تشدد اور گرفتاریوں کی مضامت کسانوں کے مطالبات کے حق میں ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان اجلاس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحبزادہ حامد رزا اور محمود خان اچھک صحیح کے شرکر ہوتا ہے آپ یہ پولیٹیکل باتوں سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گریز کریں اس دفعہ نہیں دے رہا ہوں پھر جو دوبارہ میں نے جواب دیا پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا کہ جی ہم فیڈرل گومنٹ کے نمائندے ہیں فارم فورڈیسیان کے نمائندے ایسی بات دیا ہے اس دفعہ چھوڑ رہا ہوں دوبارہ نہیں چھوڑوں گا آپ کی گاڑی کا تو تیل بھی میرے پجڑ سے جاتا ہے آپ کی گاڑی کا تیل تک نہیں ہوگا پھر اور یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہیں آپ کی ملکیت رہی ہے ایسا نہ ہو کہ پھر میں اس کو ڈیکلیئر کر دوں عوام کے لیے کھول کر کہ یہ جو ہے پراپرٹی ہے ہماری اور یہاں عوام کے لیے کھول کر میں اس کو ہیڈیٹیج کر کے پرانی بیلڈنگ ہے جب گھر بنا کے آپ کو دو کمروں کی نیسی پڑی ہے نیچے اس میں شفٹ کر دوں گا اپنی اوقات پہ رہا ہوں وزیرالہ خیبر پختون خان نے گورنر کی مرات روکنے کی عائنی عہدہ ہے سیاسی گفتگو سے استناب کریں وارننگ پر عمل نہ ہوا تو آپ کی گرانٹ گاڑی اور باقی سب بند کر دیں گے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اس لیے پیش ہو رہی ہیں تو غیر سے مہدرانہ بیانات شیرف زلوروت کی گلے پڑ گئے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی نے شو کاؤز نوٹس ذری کر دیا تین دن میں تحریری وضاحت مانگ لی ورنہ کارروائی کی جائے گی اتمنان بکش جواب نہ ملا تو پارٹی ایکشن نے کی نوٹس کے مطل میں لکھا شیرف زلوروت کے بیانات سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا بیان سے پارٹی میمبرز اور سٹیک ہولڈرز کے دمیان تعلقات خراب ہوئے سیکرٹری جانل عمر عیقوب کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا چلنی رائن سے ایک ساڑھے تین سو ارب روپے کا ٹیکہ لگائے تاکر جو سابق وزیر آزم تھا اس نے خود کہا ہے حنیف عباسی کو کہ میں پھر پول کھول دوں گا فارم سنتالیس کی گورنمنٹ کیسے بنی ہے ابھی شو کاؤز نوٹس ان کو ایشو ہور جائے گا آج جس طرح کے وزیر آزم عمران خان صاحب نے بات کی ہے اور پولیٹیکل اور وزیر آزم عمران خان صاحب نے یہ ہدایت دی تھی کہ پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے مافی کس کس سے ہم ہم لوگ خود ہم لوگ خود ویکٹن ہیں شیرافظل مروت کو بانی پارٹی کے ہدایت پر شوکوز نوٹس جاری ہو دے شوکوز کے بعد پارٹی کی سیاسی کمیٹی فیصلہ کرے گی اپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے اندر کی کہانی بتا دی میڈیا سے گفتگو میں کہا حکمرانوں سے ملک نہیں چل رہا گندم میں بڑا ٹھیکہ لگایا کیا اندوارالہ کاکر نے فارم سنتالیس کی بات کی پرٹیشن دائر کر رہے جماعت اسلامی سے ابھی بات چیت چل رہی امید ہے نئے امیر اپوزیشن اتحاد کا ساتھ دیں گے نواز شریف کے اندر دیفنیٹی مزاکرات بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے جسل سیاسیت ہے دون لے کی وہ تو نواز شریف کے اپاس ہے شباز شریف کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا اور وہی اگر پاکستان کے اندر سیاسی محول کو بہتر بنانے کے لیے اگر قردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ نواز شریف سیاسی محول بہتر بنانے کے لیے صرف نواز شریف کردار ادا کر سکتے ہیں نواز شریف کو پارٹی صدارت واپس ملنے پر بہتر مزاکرات ہو سکتے ہیں سابق وفاقی وزیر فواد چودری کی عدالت پیشی کے موقع پر گفتگو کہا رانہ سناؤلا کا پی ٹی آئی سے بات کا بیان درست سمت میں قدم ہے حکمران اتحاد کی طرف سے ایک دن مزاکرات کا بیان آتا ہے اگلے روز کہتے ہیں پابندی لگا دیں پہلے واضح کر لیں مزاکرات کرنا ہے یا پابندی لگانی ہے بانی پی ٹی آئی نے رہائی یا ڈیل کے لیے کوئی بات نہیں کرنی حکومت جو ریلیف دے سکتی ہے فوری دینا چاہیے سیاسی جماعتیں بات چیت نہیں کریں گی تو کیا کریں گی آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر اتجاج مزفر آباد میں راستوں کی بندش پر مظاہرین مشتہل ہو گئے تانگا سٹینڈ اور عزیز چاک پار پولیس کا مظاہرین ستسادم مظاہرین کا پتھراؤ کانچ کی بوتلیں پھینکی گئیں اہلکاروں نے آنسو گیس کے شل فائر کیے کوٹلی کو پونچ سے ملانے والی مین شارہ تتہ پل سے بند کر دی گئی زلی انتظامیہ نے شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ اتجاج کی آرڈ میں کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی پارک لین اور توشہ خانہ کیس سادر مملکت کو استثناء مل گیا صدر آصفی زرداری کی کیسز سے صدارتی استثناء حاصل کرنے کی درخواست ہے منظور اسلامباد کی اتحساب دالت نے آصف زرداری کے خلاف کاروائی روک دی جج ناصر جعوید رانہ نے نافذ کیسز میں صدارتی استثناء کی درخواستوں کا تیریری فیصلہ جاری کرتیا حکم نامے کے مطابق سادر مملکت کے خلاف کوئی کیس ہو سکتا نہ کاروائی جاری رہ سکتی جب تک آصفی زرداری سادر مملکت ہیں کاروائی آگے نہیں بھر سکتی سندھ میں گندم کی زخیرہ اندوزی تین سو چھتیس افراد کے گرد گھیرہ تانگ وفاقی وزارت داقلہ نے انٹیلیجنس رپورٹ صوبائی حکومت کو دے دی زخیرہ کرنے والوں میں محکمہ خوراک کے بارہ افسران شامل بارہ فلاور ملز دو سو بانوے زخیرہ اندوز اور انیس مگلر حصادار حکومت سندھ نے انتیس ازلہ میں چار اپنی کمیٹیاں بنا دی کمیٹی زخیرہ کی گئی گندم بھرامت کرے گی پاس کو گندم کی خریداری کر رہی ہے حدف پورا کرنے کے لیے ایک ایک دانہ خریدہ جائے گا وفاقی وزارت سنت و پیداوار رانہ تنویر کا دعویٰ نیوز کانفرنس میں کہا باردانہ کی فراہمی اور گندم کی خریداری شفاف بنائی جارہی ہے ایک ایکڑ والے کسان کو آٹھ بوری باردانہ ملے گا باردانے کے لیے آن لائن ریجسٹریشن شروع کر دی ہمارے پاس اٹھاسی ہزار درخواستیں آئیں ہیں ہماری تک احساس پروگرام میں آج سے ایک ہفتے پہلے تک آٹھ عرب دے چکے ہیں پہلی تاریخ میں ہم مزید دو عرب دیں گے تو دس عرب روپے ہم صحت کارڈ میں دے چکے ہیں ہم فیڈل گورنمنٹ کو کہیں سے بھی ایمبیرس نہیں کرنا چاہتے کیپی نے کتنا اچھا کیا اور پنجاب اور سندھ نے کیا کیا کارنامے دکھا رہے ہیں حالکہ ان کی حکومت ان کو کیا کرنا چاہیے سیاسی اتار چڑھاؤ کے باعث بجل تاخیر کا شکارت با اب تک دس عرب روپے صحت کارڈ کے لیے فراہم کر چکے ہیں مشیر قزانہ قبی پختوخہ مزمل اسلم کی نیوز کانفرنس نیگرہ حکومت کے بجل پاس کرنے پر اترازات سامنے آئے نیگرہ حکومت نے کوئی غلط اقدام کیا تو وہ خود جوابتے ہوگی صبحی حکومت کے جانے کے بعد نوے روز میں الیکشن نہیں کروائے گئے مزیر اعلیٰ کا موقع تھا صبح کے معاشی حالات ٹھیک کرنے ہیں پارلیمانی پارٹی میں اتراز آیا نیگرہ حکومت کا بجل کیوں پاس کریں ریڈ لائن بی آٹی پر تمام مسائل فوری حل کیے جائیں مزید تاخیر برداشت نہیں نیگرہ حکومت کی ادم دلچسپی سے منصوبے پر کام کئی ماں بند رہا سن کے سینئر وزیر شرجی لینا میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن بی آٹی منصوبے پر اجلاس کہا صدر عاصف علی زرداری اور وزیر علا سن منصوبے کی جل تکمیل چاہتے ہیں نیگران حکومت میں اتنے بڑے عوامی منصوبے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی چاہتے ہیں منصوبہ 18 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے عوام جلد اس سے مستفید ہو پورے پاکستان میں بھانی پی ٹی آئی کا منڈیٹ چورایا گیا ہمارے امیدوار جیتے لیکن انہیں ہرایا گیا پشاور میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس ٹانفرنز کامران بنگش بولے آئین نے جو اختیار دیا اسے کیوں چھینہ گیا الیکشن کمیشن کی جانبداری سامنے آئی بانی پی ٹی آئی کو میڈیکل ٹیسک کرانے کی اجازت دی جائے تیمور سلیم جھگڑا نے کہا پوری قوم بانی پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑی ہے کراچی میں میٹرک امتحانات پرچھالی کھونے کی روایت برقرار نووی جماعت کا فیسک کا پرچھا شروع ہونے سے قبل سوشل میڈیا کی زینت پن کیا انتظامیہ نقل مافیا کے آگے بے بس ویڈس ایپ گروپوں میں حل شدہ پرچھا جاری ادھر ملین میں طالبات کے فرش پر بیٹھ کر امتحان دینے کا واقعہ وزیر برائے بورٹس اینڈ یونیورسٹیز محمد علی ملکانی نے نوٹس لے لیا ناظم امتحانات کو شکوز نوٹس جاری تین روز میں جواب طلب چوتھے روز نقل کرنے والے ایک سو سنتالیس امید باروں کے خلاف فیکشن وزیر اعلیٰ پنجاب سے معروف ادارے ایٹی سکیل کے وفت کی ملاقات سکولوں میں انٹرنیٹ سرویسز اور ڈیگر امور پر دبادلے خیال بچوں میں غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اقدامات پر ہور مریم نواز نے کہا پنجاب میں آٹیزم کے شکار بچوں کے لیے پہلا سرکاری سکول لاہور میں قائم کیا جائے گا عوام کی خدمت کے لیے روایتی طریقے سے ہٹ کر کام کرنا چاہتی ہوں ادھر وزیر اعلیٰ نے سات لاکھ طلبہ کو اینک اور ہیرنگ ایڈ فراہم کرنے کی منظوری دے دی سکولوں میں طلبہ کی سکریننگ کر کے نظر اور قوت سماد چیک کی جائے گی پاکستانی ٹیم تیرہ سال بعد ازلان شاہ ہوکی کب کا فائنل کھیلے کی قومی ٹیم آج فائنل میں جاپان سے ٹکرائے گی ایونٹ کا فائنل شام ساڑھے پانچ پجے شروع ہوگا پاکستان اور جاپان ٹارنمنٹ میں آپ تک ناقابل شکست پوائنٹس ٹیبل پر جاپان تیرہ پوائنٹس کے ساتھ سریفیرز گرین شرٹس کا گیارہ پوائنٹس سے دوسری پوزیشن پر کبسا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو مکمل رکن بنانے کی قرارداد منظور کر لی 143 ممالک نے قرارداد کی حق میں ووٹ دیا امریکہ سمیت نو ممالک کی مخالفت برطانیہ سمیت 25 غیر حاصل رہے سلامتی کانسل کو فلسطین کو آزاد ریاست قراردین کی سفارش ووٹنگ کے بعد فلسطین کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن بننے کا اہل تسلیم کر لیا گیا فلسطینی صفیر ریاض منصور نے خیطاب کرتے ہوئے کہا ہم امن اور آزادی چاہتے ہیں جنرل اسمبلی کے 140 عراقین پہلے ہی فلسطین کو بطور ریاست قبول کر چکے موسیقی موسیقی